موسیقی اسی طرح کا معاملہ حریانہ اور نو کے علاقے میں دیکھنے مہارا آئے ایک آج نئی چیز لے کر کے میڈیا سامنا آئی ہے کہ جب پتھر بازی کی جا رہی تھی مسلمانوں کے ذریعے تو اس وقت پاکستان زندہ بات کی نعرے لگائے جا رہے تھے حالکہ یہ پورا جانچ کا وشہ ہے ایک ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر اور اس کو اب گودی میڈیا نے اٹھا لیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف پورا ایک شڑین تیار کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کے سمرتھن میں نع ہمارے لگائے گئے تھے اب اس پر بھی رات کی پوری ڈیبیٹ کا میٹریل گودی میڈیا کو مل گیا ہے اور اس پر ڈیبیٹ کیا جائے گا وہ الگ بات ہے کہ وہ فرنسک جانچ میں جو ہے وہ نقلی پائے جائیں ایڈیٹیٹ پائے جائیں یا پھر وہ سب ان کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہو یہ پائے جائے جب یہ ساری چی ریپورٹ آئیں گی تو شاید اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی کیونکہ میڈیا اپنا کام کر چکی ہوگی اور کہیں نہ کہیں جس طرح سے ٹرین میں جو انسی حالات ہیں جس طرح سے گودی میڈیا پوری طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بیٹھا چکی ہے ایسے میں بہت سارے ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جس میں سیدھے سیدھے مسلمانوں پر پولیس کی موجودگی میں ان پولیس کرمیوں کی موجودگی میں جن کیا ذمہ ہے قانون کی ویوستہ کو بنائے رکھنا اپراد ہی بیچ میں کھڑے ہوکے ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی بستیوں میں کھلے عام ایسے سفیسٹیکیڈڈ ہتیاروں سے فائرنگ کی جاتی ہے جن کا شاید ہتیار کا لائسنس نہیں ملتا ہے جن ہتیاروں کا نمبر دو کے لائسنس کا استعمال کیا جا رہا ہے پولیس خاموش ہے ساتھ ہے پورا سمرتن کر رہی ہے نہ تو ان کے خلاف کوئی افائیار درج کی گئی ہے نہ ہی ان کے گرفتاری کی جا رہی ہے دیکھئے یہ ویڈیو ایڈیو دیکھا یہ آتنکی سنٹھن بجرندل دوارہ مسلم بستیوں پر بندوقوں سے حملہ پولس کی موجودگی میں یہ کارروائی ان آتنکیوں کے ذریعے کی جارہے ہیں سب سے بھیاو یہ بات ہے کہ جن کے ذمہ قانون ویستہ ہے وہ اپرادیوں کے بیچ آرام سے کھڑے دیکھ رہے ہیں شعبہ یاترہ تو ایک بہانہ ہے میواد میں مسلمان مضبوطی کے ساتھ رہے تھے ان کے ساتھ بھی گودھرہ کرنے کی پلاننگ ہے ابھی ایک آتنکی جو نیوز چینل چلاتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوہزار دو دہرانہ پڑے گا میواد میں تب ہی یہ مسلمان صدریں گے کس طرح کے لوگ پترکار بن گئے ہیں ہاتھ میں مائیک لے کر کے اپنے آپ کو پترکار کہتے ہیں لیکن وہ ایک طرف جس طرح سے ریپورٹنگ کرتے نظر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جس میں سیدھے سیدھے مسلمانوں کے اوپر ایک گلی میں فائر کی جاتی ہے اس شخص کے اوپر جو ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور گلی میں مسلمانوں نے مسلم علاقے میں گلی کے باہر کوئی سامان ڈال دیا ہے تاکہ اندر داخل نہ ہو سکے دنگائی ان کو روکنے کے لیے کچھ بینچے وغیرہ وہاں پر ڈال دی ہیں لیکن وہی سے پتھر بازی کی جاری ہے اور ایک شخص گولی چلاتا ہوا بھی نظر آتا ہے دیکھئے اس ویڈیو میں تو دیکھا آپ نے یہ دو ویڈیو تھے جن کے ذریعے میں نے بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ان آتنکیوں کے ذریعے مسلم بستیوں پر ہتیار کا استعمال کیا گیا گولی واضی کی گئی لیکن نہ تو پولیس ان کے خلاف ایف آی آر درج کر رہی ہے نہ ہی ان کی گرفتاری ہو رہی ہے معنومانے سے لگتار میڈیا میں آ کر کے انٹرویو دے رہا ہے اپنا آپ کو اب وہ بے گناہ کہہ رہا ہے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش گودی میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے پہلے اس کا فون ہو لیا جا رہا تھا آج کئی چینلوں نے اس کا انٹرویو بھی چلایا ہے راجستان سرکار راجستان پولیس جس کو معنومانے سے نہیں ملا ہے کئی مہینوں سے وہ لگتار میڈیا کے سمپرک میں ہیں فون پر سمپرک میں ہیں بقاعدہ انٹرویو بھی دے رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانگریس کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ چلاوا اور دھوکہ کر رہی ہے کل جس طرح سکرٹر نے کہا کہ ہم سمرتن دینے کو تیار ہیں راجستان سرکار کو راجستان پولیس کو ہمارے پاس آئے ہم اگر ہمارے علاقے میں ہمارے ہریانہ میں ہے مہنومانے سر تو اس کو گرفتار کرنے میں ہم پولیس کی مدد کریں گے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ پولیس کس طرح کی اس پورے معاملے میں اب ایکشن لیتی ہے شکریہ آپ کا ہمارے کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہمارے ٹیٹو چینل کے سبکر کرنے نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیلائیکن ضرور تو اگر آپ ایک ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو پیس کو لائک کرنے اس کے ساتھ ہی فالو ہوئے کریں دانے والے